قیدانات میں توہائی کے بعد الگ الگ جگہوں پر لینڈ سلائیڈ کا خطرہ بنا ہوا ہے اور کئی جگہوں پر بادل فٹنے کے بعد لینڈ سلائیڈ دیکھنے کو ملی ہے کہا جا سکتا ہے فلال ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام رندیب سنگھ ہے رنجیب بھائی لگاتار جس طرح سے لینڈ سلائیڈ بڑھ رہی ہے اتراخنڈ سرکار کی بات کی جائے مکہ منتری کی بات کی جائے تو سجکتہ سے پریاس کر رہے ہیں جس کے چلتے جو لینڈ سلائیڈ ہے اس پر روک لگائی جا سکے کام چل رہا ہے کس طرح سے کام چل رہا ہے کتنے مزدور لگے ہوئے ہیں سر مزدور تو اس ٹائم کو ہمارا پاپ بندرہ بیس مزدور لگے ہوئے ہیں اور ڈریلنگ چل رہی ہے ہماری اور جال ڈال دیں جس سے کی لینڈ سلائیڈ جو پتھر ہے وہ نیچے نہ آیا ہے ہمارا لینڈ سلائیڈ ہونے کے بعد کہا جا سکتا ہے این ایچ بلوک ہو جاتا ہے جو یاتری نکلتے ہیں اتراخنڈ کو دیب بھومی کہا جاتا ہے آستہ کا کینڈر کہا جاتا ہے آستہ کے لیے لوگ زیادہ تر پہنچتے ہیں لیکن لمبے لمبے جاموں میں فسنا پڑتا ہے لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے اس کو روک لگانے کے لیے یہاں پر سرکار کا پریاس چل رہا ہے سر اس پر پریاس چل رہا ہے یہ راستہ پورا بند ہو جاتا ہے اس لیے کام چل رہا ہے اس کو روک دے جائے جو کہ کسی کو جانمال کا نقصان نہ ہو اس لیے کام چل رہا ہے تو دیگے کہا جا سکتا ہے جس طرح سے کیدانات میں تبہائی کا منجر ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہاں پر دیکھنے کو ملائے کہ لینڈ سلائیڈ کے چلتے جس طرح سے راستے بلوک ہوتے ہیں لیکن اترہ کھنٹ سرکار کی اگر بات کی جائے تو سرکار سجکتا سے ساتھ یہاں پر لینڈ سلائیڈ کو روکنے رہی ہے ڈریلنگ کروا رہی ہے جال لگوا رہی ہے جس کے چلتے جو پہاڑ ہیں ان پر کہیں نہ کہیں جو لینڈ سلائیڈ کا کھٹرا مڑ راتا رہتا ہے اس پر روک لگائی جا سکے کہدان ناسے اتوش شرما کی ریپورٹ نیوز ون انڈیا